اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں زمین کا ایک چوپایا نکلے گا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لِهُمْ دَابْتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمْهُمْ قرب قیامت میں ایک زمین سے چوپایا نکلے گا جانور رہے گا اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا تُكَلِّمُهُمْ ان سے کلام کرے گا اللہ تبارک و تعالی یہ علامت کیوں ظاہر کرے گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی شک ہے اس بات پر اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں ہے کہ ہدھہد نے سلیمان سے بات کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو سن کر کے مسکرات فرمائی جن لوگوں کو ان تمام چیزوں پر یقین نہیں ہے ان کو یقین آ جائے کہ چوپایا بولتا ہے کلام کرتا ہے تو یہ چوپایا نکلے گا کب نکلے گا آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب ابھی مشرق سے نکلنا ہے قیامت نازل جب ہوگی تو سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ اس دن سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا تو صبح میں سورج کہاں سے نکلے گا لوگ انتدار کریں گے کہ مشرق سے نکلے سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا تو صبح سورج مغرب سے نکلا اور چاشت کے ٹائم یہ نکلے گا کون دابت الارض زمین کہیے جانور صبح جو سورج یہ نکلے گا وہ مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے ٹائم تھوڑا سا حرارت کا ماحول بن جائے گا چاشت کے وقت دابت الارض نکلے گا یہ چوپایا سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیکھ بار جب سورج میں تھوڑی گرمی آ جائے گی تب نکلے گا چاشت کے وقت میں اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹی ہوگی پوری دنیا میں پھر لے گا اور سب کے ناک کے پاس مہر لگا دے گا اور پرمیدی شریف کی یہ روایت ہے کہ لوگ ایک دستر خان پر بیٹھے رہیں گے اور ہر ایک ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہے گا تو مومن ہے وہ کہے گا تو کافیر ہے ایک ہی دستر خان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر کہہ گے اس لیے کہ کافر اور مومن یہ لکھ اٹھے گا ان کی ناک کے پاس ایک دستر خان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر سمجھ لیں گے یہ سب کے اوپر اسی انگوٹی سے نشان لگاتے جائے گا اور بہت ہی تیز رفتار ہوگا یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے خورب قیامت میں یہ سب ہو جائے گا اور رفتار رفتار سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی ترقی کر رہی ہے آج ہر بات پر حکیم کرنا آسان ہو گیا ہے قرآن حکیم جو باتیں کہہ رہا ہے سائنس اس بات کو بلکل سمجھنا آسان بنا دے رہی ہے اور ممکن بنا دے رہی ہے بتائیے ایک سکنڈ کے اندر ہماری آواد یہاں سے دنیا کے آخری کونے میں پہنچ سکتی ہے تو وہ آدمی اتنا تیز رفتار نہیں ہو سکتا کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے جو موجود ہوں ان کی پیشانی کے اوپر ان کی ناکھ اوپر نشان لگا دے تو یہ ہے دعبت الارض مصرد احمد کی روایت اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تک دس نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں قیامت کے لیے سور نکھوں کا جائے دس نشانیاں کون ہیں آفتاب کا مشرق سے نہ نکل کر مغریب سے نکلنا ایک دوسرے دھوان دخان تیسرے دعبت الارض یہ دمین کا چوپا ہے چوتھے خروج یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج کا نکلنا پانچویں خروج دجال دجال کا نکلنا پانچویں چھٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ناظر اور تین جگہ خص تین جگہ دمین خص جائیں دنیا نو اور اس کے بعد عدن سے ایک آگ نکلے کی جو لوگوں کو حکال کر کے میدان محیشہ مجمع کر دے گی یہ دس نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تب تک سور نہیں پھوکا جائے گا یہ گسر کا دہمت کی روایت ہے اور اسی مقہوم کی ایک روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے ان تس نشانیوں میں سے ایک نشانی دعبت الارض ہے دمین کا چوپایا جو دمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا اس کے بعد یہ جان لیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے اور دجال زمین کے اوپر چالیس رہے گا بات مفسدی نے کہا کہ چالیس دن رہے گا کہ چالیس ماں رہے گا صحیح کی چالیس دن رہے گا اور چالیس دن کے اندر وہ دنیا میں بڑے دجلوں فرید کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے جس دن یہ آئے گا وہ دن ایک سال کے برابر ہوگا جس دن یہ آئے گا وہ دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر بقیہ دن نارمل ہوگی جس دن یہ آئے گا وہ دن سال بھر کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر عیسرہ دن ایک ہفتے کے برابط اور بقیہ دن ویسے ہی نور ملتے ہیں یہ دجال کے بارے میں ایک ہلکا سا تفسرات تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جب سور خونکا جائے گا وَيُو مَوِنْفَقُ فِي الصُورِ فَصَعِقَ مَنْفِ السَّمَابَاتِ بُلَرْ تین قسم کے سور ہوں گے ایک نفخہ سعیق اور ایک نفخہ فضہ اور ایک نفخہ موت پہلا جب سور خونکا جائے گا پہتلا نفخہ تو لوگ گھبرا جائیں گے یہ خبرہ حق کا سور ہوگا دوسرا سور خونکا جائے گا سارے کے سارے جاندر مر جائیں گے اور اس کے بعد تیسرا سور بعد میں چھونکا جائے گا تقریبا یہی کچھ چالیس سال کا عرصہ ہوگا اس کے بعد سارے کے سارے لوگ جو مرے ہوئے ہوں گے جو زمین کے اندر چلے گئے ہوں گے جن کی قبریں دکھائی دے رہی وہ بھی جن کی قبروں کے آثار مٹ گئے ہیں جن کو آج داس کہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نگل کر اٹھ کھڑے ہوں گے کہیں کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہا قبر تھی اس کو اوپر لوگوں نے گھر بنا لیا ہے گھر میں سے اچانک ایک ننگا آدمی نہ مدھر ہو جائے گھر میں سے ایک ننگا آدمی وہ گھر ہے گھر میں سے ایک ننگا آدمی ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ کہاں کہاں گھر بنے ہوئے ہیں نیچے قبریں اس کے اندر مردیں اور جب سور پھونکا جائے گا تو جہاں آدمی دفن ہے وہاں سے اکھڑا ہوگا نہ ہی گا تو سیدھے میدان محشے کی طرف بھاگے گا تو نفقہ کتنا پہلا نفقہ نفقہ فضاء خبرہت کا دوسرا نفقہ موت کا اور اس کے بعد نفقہ پاس اٹھائے جانے کا